اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم سید امتیاز حسین گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ویڈ گلانی ٹی وی یوٹیوب چینل ناظرین نمونیا نظام تنفس کی ایک قطرناک بیماری ہے ہر سال بارہ نومبر کو نمونیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے نمونیا کا شکار جو ہیں وہ ہر عمر کے افراد ہوتے ہیں لیکن زیادہ تار اس کی شرح جو ہیں وہ بچوں میں پائی جاتی ہے سردی لگ جانا فضائی علوتگی بکٹیریا وائرس اور مطلف کیمیا عمادے اس مرض کے اسباب ہیں عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق چار کروڑ پچاس لاکھ افراد نمونیا سے متاثر ہوتے ہیں جبکہ ایک سو تریپن ملین بچے نمونیا سے متاثر ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ناظرین یہ مرض بچوں اور بڑوں میں سٹیپٹو کوکس بکٹیریا اور انفلوینسا ٹائپ بی کے ذریعے جو ہے وہ فیلتا ہے یہ بکٹیریا جو ہے یہ ناک موں کے ذریعے جو ہے انسان کے فپروں میں داکل ہوتے ہیں اور وہاں پہ سوزش پیدا کرتے ہیں سوزش ہونے کی وجہ سے مریض میں بلگمی جو ہے بلگمی اور خانسی ہونا اس طرح کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں اس سے مریض کی شاتی میں درد شاتی کا نچلے اسے میں گڑے اور سانس لینے میں مریض کو دکت ہوتی ہے ناظرین بچوں کو جب سانس لینے میں دکت محسوس ہوتی ہے تو اس سے ان کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے خون میں آکسیجن کی کمی ہونے سے بچوں کے چہرے کا رنگ نیلہ ہو جاتا ہے ساتھ میں ان کے پاؤں کے ناکنبین نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر مرض پر توجہ نہ دی جائے تو اس کا نتیجہ بچوں کی موت کی صورت میں نکلتا ہے ناظرین نمونیا کے شکار افراد کی خراب پر خصوصی توجہ دی جائے بادی اشیاء سے پرہید کروایا جائے اور ناک موں کو ڈام کر رکھیں اس کے علاوہ بچوں کو دودھ پلانے والی جو مائے ہیں وہ کپڑے دونے نہانے کے بعد فوراں بچوں کو دودھ نہ پلائیں اور سردی سے بچیں حد و لمکان سردی سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے دریئے بچوں کو تھن نہ لگے ناظرین علاج کے لیے شہدہ آپ نے خالص لینا ہے خالص شہدہ آپ نے لینا ہے ٹائسو گرام بارہ سنگہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے داس گرام یہ کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو باس آنے یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں ان کو آپ نے تین گرام ایک دن میں یہ جو ہے اس کی پرات کرنی ہے ساتھ میں بچہ جو ہے اس کو حسب عمر بے قدر برداشت جو ہے وہ آپ اس کو چٹوا دیں انشاءاللہ شفاہ ملے گی ناظرین نمونیا جو ہے یہ دوسری بڑی دنیا کی وائرل بماری ہے اس لیے اسے محفوظ رہنے کے لیے نمونیا کا مریض جو ہے اس کی دیکھ بال کرنے والے جو افراد ہیں وہ اپنی اکھراک میں ادرک انڈا خدینہ اور سبز علاچی کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ وہ اس وائرل خطرناک بباری سے خود کو محفوظ رکھ سکیں ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے کے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے کے لیے